وہ چار بھائی تھے ان میں بے پناہ محبت تھی ایک دوسرے کے ساتھ کندہ ملا کر چل رہے تھے وہ دن بھی تھے گھر میں غربت کا ڈیرہ تھا باپ کمانے والا اکیلا تھا ٹوٹا ہوا گھر تھا مشکل سے دو وقت کی روٹی پوری ہوتی تھی پھر دکھ یہ بھی کہ بابا بھی دنیا سے چل بسے کافی برے حالات تھے چاروں بھائی کوئی کام کاج نہ کرتے تھے سب کالیج یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے تھے بابا کے جانے کے بعد بھلا سہارا کون بنتا کالیج سکول کی فیز گھر کا خرچہ کہاں سے چلتا بڑے بھائی افضل اب سب سے بڑا وہی تھا گھر کا چاچا تایا بھی تھے مگر وہ حال کب پوچھتے تھے وہ تو بلانا بھی گوارہ نہ کرتے تھے افضل تایا کے پاس گیا تایا جان مجھے بیس ہزار روپے دے دیں میرا آخری سال چل رہا ہے یونیورسٹی میں بیس ہزار پر فیز کم پڑھ رہی ہے تایا جان آپ مجھے بیس ہزار دے دیں تایا کچھ لمحے خموش رہا پھر کمرے میں گیا کمرے میں تایا بھی تھی غصے سے پوچھنے لگی یہ افضل خیریت سے آیا ہے تایا اسے آہستہ سے بتانے لگا کہتا ہے بیس ہزار روپے چاہیے سکول کی فیز دینی ہے تایا تنس کرتے ہوئے بولی کوئی ضرورت نہیں اس کو ایک روپیہ بھی دینے کی اس کی ماں ہمارے ساتھ سیدھے مبات تک نہیں کرتی بیٹا آیا بیس ہزار لینے دفعہ کریں اسے یہاں سے سن دو اگر ہم دردی دکھانے کی کوشش کی تو پورا محلہ تماشا دیکھے گا خود کام کرے پڑھ لکھ کر انہوں نے کون سا وزیر لگ جانا ہے جاؤ سے کہو ہمارے پاس نہیں ہے تایا کمرے سے باہر آیا پاس بیٹھ کر بولا پتر تم کو تو پتا ہے تیرے بھائی کو میں نے دبائی بھیجا ہے اس پر پانچ چھے لاکھ روپیہ خرچہ ہو گیا اب میں خود تنگ ہوں پتر ہوتے تو انکار نہ کرتا افضل سمجھ رہا تھا تایا کیا کہنا چاہتے ہیں اتنے میں چاچا بھی آ گیا افضل خیر ہے نا آج یہاں تایا مسکرا کر بولا منڈے کو پیسے چاہیے دے چاچا بھی مزاق کرنے لگا تیرا پیو بچارہ مزدوری کرتے کرتے مر گیا جا کوئی کام دھندہ ڈھونڈ جا کر یہ پڑھنا لکھنا چھوڑ دے اپنے بھائیوں کو بول پڑھائی میں کچھ نہیں رکھا افضل کو بہت دکھ ہوا کاش آج بابا زندہ ہوتے گھر آ گیا بہت عداس تھا ماں نے پوچھا پتر کیوں پریشان ہے افضل نے ماں کو سب کچھ بتایا ماں نے ہونسلا دیا پتر دل چھوٹا نہیں کرتے کوئی بات نہیں اللہ دے گا پیسے ایسا کر یہ میرے کنگن لے جا بیچ کر فیس ادا کر دے افضل نے انکار کر دیا نہیں امی یہ اپنے پاس رکھیں مجھے ایک کپڑے کی دکان پر نوکری مل رہی ہے میں وہاں جاب کر لوں گا چھوٹے بھائی بھی گھر آئے سب پانچ وقت نماز ادا کرتے تھے دنیا کی کوئی برائی نہ تھی ان میں نہ کوئی جھوٹ فریب نہ کوئی چلاکی بزاروں کی محفل کالیج جاتے گھر آ کر بس پڑھنا چھوٹا بھائی ورکاس محسوس کر رہا تھا کہ بھائی افضل پریشان ہے امی کے پاس بیٹھا امی جان بھائی کو کیا ہوا ہے بھائی آج پریشان لگ رہے ہیں امی نے پیار سے سمجھایا بیٹا وہ بڑا ہے ساری ذمہ داری اس پر ہے پریشان ہو جاتا ہے کہہ رہا ہے کہ ایک کپڑے کی دکان پر نوکری مل رہی ہے وہاں جائے گا وقاس آہستہ سے بولا امی بھائی اے میں پریشان ہو جاتے ہیں چاروں بھائی کھانا کھا رہے تھے ساتھ بیٹھ کر وقاس بولا کل سے میں کام پر جاؤں گا تم لو دھیان سے پڑنا مجھے کوئی شکایت کا موقع نہ ملے سب سے چھوٹا بھائی مہران کی طرف دیکھ کر بولا بھائی مجھے دس ہزار روپے چاہیے ٹویشن کے افضل مسکرا کر بولا دو دن بعد لے جانا وقاس دن میں یونیورسٹی جاتا دو بجے تک اس کے بعد کپڑے کی دکان پر چلا گیا پہلا دن تھا دکان کا مالک خوش اخلاق انسان تھا وہ افضل کی مضبوری سمجھتا تھا افضل پہلے دن کافی تھک گیا تھا گزرتے دنوں کے ساتھ افضل نے گھر کی ذمہ داری اٹھا لی پڑھائی بھی مہکمل ہو گئی چھوٹے بھائی بھی پڑھ رہے تھے چاچا یا تایا مزاک اڑاتے بڑا بھائی پڑھ لکھ کر کپڑے کی دکان پر دس ہزار کی خاطر نوکر بنا ہوا ہے جو بڑا بھائی افسر لگ گیا ہے چھوٹے بھائی بھی لگ جائیں گے چاچا تایا مو نہ لگاتے وقت گزرتا گیا تایا اور چاچا کے گھر بلکل دوار کے ساتھ تھا تایا کے بیٹے کی شادی چاچی کی بیٹی سے تھی انہوں نے پورے گاؤں کو بلایا بس افضل کے چاروں بھائیوں کو چھوڑ کر تایا کے بیٹے کی مہندی تھی دول بج رہا تھا لائٹس رنگ برنگ کی چمک رہی تھی خوشیوں کا سما تھا چاروں بھائی کمرے میں بیٹھے رہے چھوٹا بھائی اسگر کہنے لگا امی تایا لوگوں نے ہمیں کیوں نہیں بلایا ہم نے کون سا زیادہ کھانا کھا لینا تھا ان کی ماں پیار سے بولی بیٹا کوئی بات نہیں دعا کریں ان کے لئے اللہ ان کو مزید خوشیاں دے سب بھائی اداس بیٹھے تھے اپنی خوشیاں منا رہے تھے دوسرے دن برات کا جشن ناچ گانا افضل کپڑے کی دکان پر کام کر رہا تھا چھوٹے بھائی کالج چلے گئے دکان کا مالک پیار سے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا افضل پتر تیرا ابا بہت بھلا انسان تھا میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ اس کی اتنی نیک اولاد ہے کوئی بات نہیں چاچا لوگوں نے نہیں بلایا آپ لوگوں کو تم سب بس اللہ سے دعا مانگتے رہنا اللہ کسی کو محتاج نہیں کرے بس وہ دن بھی گزرے ماں بیمار رہنے لگی ماں نے فیصلہ کیا افضل کی شادی کروا دیتی ہوں بس ایک لڑکی دیکھی سادگی سے نکاہ پڑھوایا افضل بہت کیرنگ تھا بہت پیار کرنے والا چھوٹے بھائی بھی الگ الگ نوکریاں کرنے لگے پرائیوٹ سکول میں یا کسی کمپنی میں کوئی مستقل جاب نہیں مر رہی تھی دس ہزار کی نوکری ملتی محنت زیادہ کرنی پڑتی تھی خیر جہاں افضل کام کرتا تھا اس دکان کا مالک کہنے لگا اپنے بھائیوں کو بولو میرے پاس کام کریں میں بیس ہزار رپے مہینہ دوں گا افضل نے جب بھائیوں کو بولا تو سب کہنے لگے بھائی جان ہم اتنے پڑے لکھیں ہیں چاچا تایا تنس کریں گے افضل مسکرانے لگا ارے میرے پاگل سے لاد لو وہ چاچا تایا جنہوں نے کبھی ہم کو بلانا گوارہ نہیں کیا بھائی سمجھ گئے کپڑے کی دکان پر کام کرنے لگے مقصد پیسہ کمانا تھا سائیکل کے پیچھے کپڑا بان کر پھیری لگانے جاتے سب بہت مزاکڑاتے لیکن وہ محنت کرتے رہے ایک دن وہ کپڑے کے دکاندار بولا میری صرف ایک بیٹی ہے بیٹا کوئی نہیں ہے میں اب بڑا ہو چکا ہوں افضل بیٹا اگر سوچو تو میری بیٹی سے اپنے بھائی وقاس کی شادی کروا دو وہ بہت سمجھدار ہے وقاس کی شادی امیرہ سے ہو گئی دکان خود سنبھالنے لگے کچھ مہینے بعد وہ دکاندار دنیا سے چل بسا دکان چاروں بھائی چلانے لگے پڑھے لکھے سمجھدار تھے سب وہ خوش اخلاق تھے بسنس کامیاب ہونے لگا اللہ نے مدد فرمائی کپڑے کی دکان بھڑتے بھڑتے وہ کپڑے کو بہت باریکی سے سمجھنے لگے اللہ کی رحمت سے پیسہ بھی اچھا خاصا کمالیا تھا گھر بنا لیا شادی بھی سب کی ہو گئی چاروں بھائی کندے سے کندھا ملا کر کامیابی کی راہ پر چل رہے تھے سب سے چھوٹا بھائی مہران ایک دن کہنے لگا بھائی جان ہم کیوں نہ خود کپڑا بنا کر بیچنا شروع کریں ہم سب سمجھتے ہیں جانتے ہیں سب نے فیصلہ کیا ہم اپنا کارخانہ لگائیں گے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کپڑے کے ایک بڑے کارخانے کے مالک بن گئے لاکھوں سے کروڑوں کو مانے لگے چاچا تایا یہ دیکھ کر جل اٹھے یہ بین باپ کے بچے کیسے پیروں پر کھڑے ہو گئے کیسے کامیاب ہو گئے ان کے کارخانے میں ان کے کپڑے کی دکان میں سینکڑوں لوگ کام کرتے تھے چاچا تایا اپنے بچوں کی طرف دیکھتے تو شر مندہ ہوتے ہمارے بچے جھگڑا فساد اور دبائی سودیا تک کے دھکے کھا رہے ہیں اور یہ چاروں بھائی بڑے گھر گاڑیاں نکر چاکر ان کی ماں ان پر سی جاہل چودرانی بنی ہوئی ہے چاچا سوچنے لگا جب تک یہ بھائی ایک ساتھ ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ان کو کسی طرح ایک دوسرے سے الگ کیا جائے سارا بزنس جائداد بڑے بھائی افضل کے نام تھی ان کے گھر کام کرنے والی ایک ملازمہ بہت شاتر تھی چاچا نے اسے کچھ پیسے دیئے کہنے لگا افضل کے چھوٹے بھائیوں کی بیویوں کے کان پھڑنا شروع کرو سب کچھ بڑے بھائی کے نام پر ہے آپ کے شوہر اتنی محنت کرتے ہیں کل کو آپ کے بچے بھی ہوں گے سب کچھ تو بڑے بھائی کے نام ہے کیا پتہ کب تک ان کی نیت بدل جائے وقاس کی بیوی جے سن کر چپ ہو گئی محران اور اسکر کی بیوی سے بات کی سب نے کہا بات تو سچ ہے افضل بھائی کے بھی تین بیٹے ہیں ہماری ہو بھی الاد نہیں کل کو ہماری بھی الاد ہوگی اگر افضل بھائی بدل گئے تو رات کو سب نے مو بنائے ہوئے ہمیں الگ گھر چاہیے یہ پہلی چنگاری تھی جو دمک اٹھی تھی ماں بھی سامنے بیٹھی تھی ماں حیرانگی میں بولی یہ کیا کہہ رہی ہو میری بچیوں لیکن عورت کے دماغ میں جب کوئی ڈر بیٹھ جائے تو وہ قبر تک نہیں نکلتا وہ بازید تھی الگ گھر اور پراپٹی سے حصہ وقاس، اسگر، محران نے اپنی بیویوں کو سمجھایا بھی لیکن کس ساتھ تک وہ سچ کہہ رہی تھی افضل بھائی پیار سے بولے یہ سب آپ کا ہی تو ہے وقاس کی بیوی بولی ہمارا ہے تو بھائی ہم کو دے دینا ہر روز یہ بات بڑھنے لگی تماشی ہونے لگے اب بھائی اپنا حصہ سوچنے لگے کاروبار سے دھیان ہٹ گیا ایک دوسرے کے لئے دل میں شخص سا بیٹھ گیا اس مہینے تیس لاکھ کا نقصان ہو گیا کیونکہ وہ پہلے کی طرح لگن سے کام کرنا چھوڑ گئے تھے افضل بھائی نے بہت سمجھایا لیکن بھائی اب گیرے بان تکان پہنچے تھے ماں نے سمجھایا افضل بیٹا بہتری اسی میں ہے کہ اب بٹوارہ کر دیا جائے وقیل آ گیا ماں رو رہی تھی افضل بخوت اداس تھا اپنے بھائی کی طرف دیکھا بھائی ایک گھر سے ایک چھت سے جدا ہونے لگے تھے چاچا تایا کا پلین کامیاب ہو گیا چاروں بھائی اپنا اپنا بزنس کرنا چاہتے تھے یوں کہلیں بربادی کی طرف بڑھ رہے تھے وہ ملازمہ فون پہ بات کر رہی تھی کہ صاحب جی بخوت مزا آ رہا ہے آج وقیل آیا ہے بٹوارہ ہو رہا ہے یہ باتیں محران کی بیوی نے سن لی اس ملازمہ کے مو پر تھپر مارا اور بولی کس سے بات کرے ہی ہوئے ملازمہ پہلے چھپ رہی پھر موں کھولنا پڑا میڈم وہ افضل صاحب کے چاچا اور تایا نے مجھے ایسا کرنے کے لئے کہا تھا ملازمہ نے سب کے سامنے جرم قبول کیا سب بھائی جلتی آنکھوں سے اس ملازمہ کو دیکھنے لگے گھٹنوں کی پل پیٹھ کر بڑے بھائی سے معافی مانگنے لگے اتنا تو وہ سمجھ گئے تھے جب تک ہاتھ میں ہاتھ ہے اللہ کی رحمت ہے اور کوئی بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جیسے ہی لوگوں کی باتوں میں آئے ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا چھوڑا بربادی کی طرف چلنے لگے سب بھائی سینے سے لگے اور پھر اپنی منزل کی طرف چل دئیے جو برباد کرنا چاہتے تھے وہ مو چھپاتے پھرنے لگے آپ بھی اپنے پاس ایسے فساد برپا کرنے والے اپنوں کو محسوس کریں تو اپنے بھائی سے جدا نہ ہوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رکھیں جب تک ساتھ ہو تو لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جیسے ہی ایک دوسرے کا غیرہ بان پکڑو گے تو لوگ کتوں کی طرح آپ پر بھونکنے لگیں گے اور آپ کو بربادی کی طرف لے جائیں گے